بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیو الاسلامیات بیسر مکرم تیوڑیوی آر گوئنگ تو سیڈی سیکشن تھریز ٹوپک لائف این امپورٹنٹس آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف این مدینہ موسک آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ آج ہم مسجد نبی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں دہ فرسٹ آن دہ فور موسٹ ورک دیٹھ آفٹر آفٹر آئیونگ مدینہ واس یعنی پہلا اور سب سے ضروری کام جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کیا تھا وہ تا بلٹ موسک یعنی کہ مسجد آپ نے تعمیر کی تھی تاکہ مسلمان وہاں پہ جمع ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام طرح حکامات آپ ان تک پہنچا سکیں یہ صرف نہ ایک سی جگہ تھی جہاں پہ نماز ادا کی جاتی تھی بٹ آلسو اٹ ورکڈ ایس اور وہاں پہ کام لیا جاتا تھا پولیٹیکل انہی ملیٹری ہیڈکورٹرز یہ مسجد جو ہے وہ سیاسی اور اسکری ہیڈکورٹرز کے طور پر ثابت ہوئی یعنی وہاں پہ سیاسی معاملات اور جنگ کے معاملات بھی تے ہونے لگے اندہ نیو سٹیٹ اس نئی ریاست میں جو مدینہ کے اندر قائم کی گئی تھی اندہ موسک آل میٹرز ان پرابلم کنسیننگ ڈومیسٹک تو سوشل وہ کنڈیکٹیڈ انڈل اس مسجد کے اندر تمام معاملات اور تمام مسائل جو تعلق رکھتے تھے ڈومیسٹک گھریلو زندگی سے تو سوشل اور معاشی زندگی سے اور معاشرتی زندگی سے یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے جو معاملات تعلق رکھتے تھے وہ اس مسجد کے اندر کنڈیکٹیڈ سنے جاتے تھے ڈیٹ اور ان پر فیصلے اور باتچیت کی جاتی تھی تفصیل کے ساتھ ایڈ واس سون کنورٹیڈ انٹو ان انسٹیٹیوشن یہ مسجد جو تھی بہت جل کنورٹ ہو گئی یعنی کہ منتقل ہو گئی ایک ایسی جگہ میں جہاں پر ڈسکیشن کی جاتی تھی اور بڑے بڑے سیمینار بڑی تعداد میں اصحاب و نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع ہو کر گفتگو کیا کرتے تھے مسلمس لنڈ اور پریکٹس ڈسپلین یونٹی اور برادرہوڈ دیر مسلمان وہاں پر سیکھتے تھے اور پریکٹس کرتے تھے اصولوں کے مطابق ڈسپلین اصول کی یونٹی اتحاد کی اور برادر اور بھائی چارے کی اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر تمام در مسائل حل کیے جا رہے تھے یہ زمین جو مسجد بنانے کے لیے اصحاب کی گئی تھی وہ دو اورفن یعنی کہ یتیم بچوں کی تھی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافضہ دے کہ ان سے یہ خریدی تھی کمپینیونز آف دا حالی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسلو وکڈ ہارڈ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزاد خود اور آپ کے ساتھیوں نے بہت سخت جدو جہد کی اور اس مسجد کی تعمیر کو مکمل کیا اس کو مسجد نبی کے نام سے جانا جاتا ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے نام سے بھی مشہور اور نامی گرامی ہے اس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے وہ ایک مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے پہلے ہی دن سے پی اٹی یعنی کہ خالص مذہبی بنیاد رکھی گئی ہے جس میں صرف اللہ کا نظام اور اللہ کا قانون بتایا جائے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تم کھڑے ہو کہ اپنے رب کی نئے نماز پڑھو یہ جگہ ہے ان مردوں کے لئے جو پاکی صاف ہو کر یعنی پاکیزہ ہو کر داخل ہوں اللہ لف دوز اور اللہ محبت کرتے ہیں ان سے وہ میک دم سلپے اور جو اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ اور صاف سترہ رکھتے ہیں یعنی نیت کے حوالے سے بھی اور عمال کے حوالے سے بھی جو مسلمان اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے لیسن کیئر فولی اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا اس لیکچر کے بارے میں تو وارس اپ نمبر پر رابطہ کریں شیئر دس چینل لائکن شیئر دس چینل سبسکرائب دس چینل بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے براہ مہربانی آپ ہی آپ سبسکرائب کر دیں یہ میری محنت کا صلاح ہے ان بیگ برکس ور یوز تو بیلد دا وال آف دا موسک یعنی کچھی ایٹیں استعمال کی گئیں اس مسجد کو بنانے کے لئے اس کی دیواریں بنانے کے لئے روف was made of mud and dead palm trees leaves چھت کو بنایا گیا کیچڑ اور کھجور کے پتوں سے and the trunk of the dead palm trees were used for pillars اور پلر بنانے کے لئے کھجور کے تنے استعمال کیے گئے اس طرح اس مسجد کی تعمیر ہوئی in one of the corner the large platform with a thatched roof was built اور ایک جگہ مسجد کے کونے پر ایک شہتیر کے نیچے ایک چبوترہ بنایا گیا جس پہ سے کھڑے ہو کے خطاب کیا گیا this was known as sofa اس جگہ کو ہم sofa کے نام سے جانتے ہیں it became the training center for Islamic education یہ ثابت ہوا مسلمانوں کی training station یعنی کہ مسلمانوں کی تربیت کی جگہ and also a shelter for poor muslims especially اور غریب مسلمانوں کے لئے پناہ کا جگہ بنی اور قریب مسلمان یہاں پہ آگے بنا لیتے تھے the immigrants for mekka وہ مسلمان جو مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آتے تھے مسجد نوی is the holiest mosque after the holy کعبہ holy کعبہ کے بعد جو سب سے مقدس جگہ وہ مسجد نوی ہے اس طریقے سے اس مسجد کے بارے میں آپ کو بتایا گیا this is the end of the lecture kindly subscribe and share the channel kindly commit the video in the comment section thank you very much